اسلام علیکم بجٹ پاکستان دوہزار بیس دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے حوالے سے خصوصی ٹرانسپیشن کا آج سے آغاز کر رہے ہیں روزانہ ایک بجے بول نیوز پر آپ یہ ٹرانسپیشن مدسر اقبال اور سمائی عرضوان کے ساتھ دیکھ سکیں گے اور اس ٹرانسپیشن میں ہم بجٹ سے پہلے جو جڑے ہوئے تمام تر ان پر روزانہ کی بریاد پر بات کریں گے کہ بجٹ میں کیا مسائل آئے ہیں دوہزار بیس اکیس کے بجٹ میں اور اب اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جائے گا اکیس اور بائیس میں اور حکومت جو معاشی اشاریوں کے مصبت ہونے کی باتیں کر رہی ہے وہ کتنی حد تک درست ہے اور سب سے بڑھ کر عام آدمی کے لیے سمائیہ ایک بجٹ کس طرح سے اہمیت رکھتا ہے اس پر بھی ٹرانسپیشن میں بات ہوگی جی بلکل آپ مدسر صحیح کہہ رہے ہیں اور ظاہرے جو خطشات ہوتے ہیں جو سوالات ہوتے ہیں جیسی بجٹ آرہ ہوتا ہے عام آدمی کے ذہن میں سوالات وہ سارے سوالات ہم اپنے اس ٹرانسپیشن میں اٹھائیں گے جیسے مدسر نے کہا جو ماری سال دوہزار اکیس بائس کیس بائس کا بجٹ ہے وہ آنے میں بس صرف چاہ دینی باقی رہ گئے ہیں تو گیارہ جون کو یعنی کہ گیارہ جون کو جو یہ بجٹ پیش کیا جائے گا اور وزیر خزانہ شوقت ترین یہ بجٹ جو ہے وہ پارلیمان میں پیش کریں گے اور ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی حکومت کا تیسرا بجٹ ہوگا جو ایسے وقت میں پیش کیا جا رہا ہے جب معاشی اشاری ایک مضبط سندھ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی لیے ماہیدین اس بار بجٹ سے خاص سے پرمین نظر آتے ہیں لیکن مدسر اس بجٹ میں پی ٹی حکومت کے لیے اصل چیلنج ہوگا وہ مہنگائی ہے اور بجٹ کی قیمتیں ہیں جس کو کہا جا رہے کچھ ہم کم کیا جائے گا کچھ سستی کی جائے گی لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ باقی کے بجٹ سستی ہوگی